آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے سیاسی دیوانے سے کروانے جا رہے ہیں جو اپنی قائد کی محبت میں پاکستان آئے ہیں آج سے کچھ روز پہلے مریم نواز صاحبہ پاکستان آئی ہیں اور ان کے ساتھ دس لوگوں کا کافلہ لے کر ایک شخص پاکستان آئے ہیں جن کا نام محمد غوث صاحب ہے پچھلے تیس سال سے یہ یو اے ای میں رہ رہے ہیں شارجہ میں رہ رہے ہیں خرچہ برچہ بھی کیا ہے اور نون لکھ سے بڑی پرانی جڑت ہے تو ان سے جانتے ہیں کیا کہانی ہے اس کے پیچھے قائد کی محبت ہے پارٹی کی محبت ہے کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو قادری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا مجھے یہ بتائیے کہ قائد کی محبت میں آئے ہیں پاکستان اور کتنا عرصہ پہلے جو ہے نون لکھ کے ساتھ آپ کی جڑت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا پاکستان مسلم لیگ نون یہ الحمدللہ بچپن سے بلکہ اگر کہیں تو خاندانی یہ وراست میں ملیے مجھے تو میاں محمد نواز شریف کا جو نظریہ ہے میاں محمد نواز شریف سے محبت اس لیے ہے کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اور آج دن تک میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں میاں محمد نواز شریف کے جو عدوار ان کی حکومت میں کام ہوئے ہیں وہ اصل اساسہ ہیں مسلم لیگ نون کا اور میاں محمد نواز شریف سے محبت اس لیے ہم کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس وقت شاید پاکستان میں کوئی بھی نہیں آ رہا تھا جس وقت میرے قائد محترم دوہزار تیرہ میں تشریف لائے تھے اس وقت بھی میں یوئی سے اکیلہ ان کے ساتھ سفر کر کے آیا تھا تو آج محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو آہیں ہیں پاکستان اٹھائیس کو میں ان کے ساتھ الحمدللہ اپنے کافلے کے ساتھ مسلم لیگ نون یوئی کی طرف سے آیا ہوں میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہوئے اور تقریباً دس سے بارہ لوگوں کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون یوئی سے جو میرے ساتھ دوست آئے ہیں وہ صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف اور پارٹی کی محبت کے پارٹی کی محبت میں اچھا کہا جاتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ صحیح معنوں میں چلتی ہی اسی طرح کے لوگوں کے سر پہ ہے کیونکہ لوگ پارٹی دراصل اپنا پاور تب شو کرتی ہے جب اس کے ساتھ جو اس کے جو میڈل لیول کے لوگ ہیں وہ ان کے پاس من فورس ہوتی ہے تو آپ نے دس لوگوں کا دس لوگ وہاں سے لے کر آیا یہاں سے کتنے لوگ یہ کٹھے کیے الحمدللہ ابھی میں اصل میں نظریاتی کارکن جو ہے میں ان کے لیے جو ہے کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو جو ہے صحیح جگہ پہ جو ہے یوٹلائز کیا جائے اور آپ یقین کریں کہ پارٹییں ورکروں کے ساتھ بنتی ہیں نہ کہ ایم پی ایم این ایز کے ساتھ جس پارٹی کے ورکر لائل ہیں جس پارٹی کے ورکر قائدین سے محبت کرتے ہیں وہی پارٹییں جو ہیں بڑھتی ہیں پھلتی پھولتی ہیں اور اب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جب دبائی میں آئیں تو ان سے اس چیز کے اوپر بھی ڈسکس ہوئی کہ مریم صاحبہ سے کہ میم پلیز آپ آپ الحمدللہ آپ کو اللہ تعالی نے ایک موقع دیا ہے آپ چیرف ارگنائزر بن کے آئیں ہیں سینئر وائس پریزڈنٹ آپ بنی ہیں ان کو مبارک بات بھی پیش کی ہم نے اور ان سے ہم نے یہ جو مسلم لیگ نون کے لیے سخت کوئسن بھی کیے کہ میم کیونکہ مسلم لیگ نون ایک سیاسی ورکروں کی پارٹی ہونی چاہیے نہ کہ امیرزادوں کی ہونی چاہیے اس میں سیاسی ورکر جو ہیں جو محنت کرتے ہیں گراس روٹ سے محنت کر کے اوپر آتے ہیں پلیز ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور مریم صاحبہ نے ابھی الحمدللہ ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہر زلے کے اندر جو ہے وہ جائیں گی اور کنونشن ہوگا جس زلے کے اندر اس زلے میں جا کے وہاں پر وہ دو دن سٹے کیا کریں گی اور ورکروں کی جو ہے وہ وہاں پر آواز سنی جائے گی اور ورکروں کا وہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کیا وقت آگیا ہے سنی جائے گی اور صحیح حقیقی جو ورکر ہیں ان کو انشاءاللہ اب میوس نہیں ہوں گے وہ اور مریم نواز صاحبہ جو ہے ان ورکر کی بات سن کے ان کو آگے لے کے آئیں گی اچھا بطور چیرمن یو اے ای آپ نے کچھ سجیشنز بھی دی ہیں محترمہ کو کہ پاکستان جو ہے اس وقت جو حالات بڑے دگرگوں ہیں پیٹرل پرائزیز بڑی اوپر گئی ہیں سخت سوالوں سے آپ نے ذکر کیا سخت سوالوں کا میں اسی لیے میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ جو ہے صورتیال وہ بڑی خراب ہے اور کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن میں جو ہے انہیں مسترد تو نہیں کر دیا جائے گا اس طرح کے سوالات بھی پوچھے آپ نے محترمہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جو ہے ہمارا جو ہم نے مسلم لیگ نون نے ایکسیپٹ کی حکومت اس وقت بہت دنیا نے ہمیں جو ہے اس کے اوپر جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا اپنے ورکر نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا ہم نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں کہاں گیا ہمارے سے بیانیاں نہیں ہے نون لی کے پاس یہ سخت question کیے گئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیاں آج بھی وہیں پہ موجود ہے لیکن ہم نے صرف اور صرف اس لیے یہ حکومت لی کیونکہ ہماری جو ریاست تھی وہ خطرے میں تھی اور ہم نے اپنی سیاست میں ایک سوال پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے کسی حد تک نون کو مائنس کر دیا گیا میاں صاحب باہر چلے گے مریم نواز صاحبہ بھی کچھ عرصے کے لیے باہر چلے گی پاپولیریٹی تھی جب ووٹ کو عزت دو والا معاملہ چل رہا تھا اب بیانیاں بھی نہیں نظر آ رہا اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کی وہ جو سٹرونگ ایک کمپین ہوتی ہے کیا لگ رہا ہے ابھی جو سڑکوں پہ نکل رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہمیں پہلے ڈسین لینا چاہیے تھا چلو کہتے ہیں دیر آئے درست آئے ابھی محترمہ صاحبہ کو جو چیف ارگنائزر بنایا گیا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے یہ بہت خوشائن بات ہے کیونکہ میاں محمد نواز شریف کے بعد اگر سیاسی کارکن جو ہے وہ دیکھتا ہے تو مریم نواز کی طرف دیکھتا ہے وہ کراوڈ پولر ہیں لوگ جو ہیں دیوانہ وار نکلتے ہیں جب بھی وہ کہیں نکلتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ڈسین لیا ہے اور اس وقت جو ہے آپ میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ انشاءاللہ وہ دور آئے گا کہ دوبارہ جو دو ہزار تیرہ میں مسلم لیگ نون دو تہای اکثریت نہیں لے سکی لیکن انشاءاللہ اب میرا قائد جب چشریف لائے گا میرے قائد کے آنے کے بعد آپ دیکھئے گا وہی جو ہے عروج ہوگا وہی انشاءاللہ لوگوں کے اندر ولولہ ہوگا جوش ہوگا کیونکہ جن کو جس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا لوگوں نے وہ دیکھ لیا اچھا ایک چیز میں یہاں سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ پارٹیوں کے جو اوورسیز سپورٹر ہوتے ہیں وہ مالی طور پر بڑے مضبوط ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بھی کوئی جہاز بہاز ہے یا نہیں اور جن پارٹیوں کے اوورسیز سپورٹر امیر ہیں انہیں بڑی ترجیح دی جاتی ہے تو اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جہاز تو نہیں ہے لیکن جہاز والوں سے زیادہ بڑا دی لیا ہمارا کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ جو محبت ہے یہ جہاز والوں سے بہت بڑھ کے ہے اور وہ جو محبت ہوتی ہے جس سے محبت اور عشق ہوتا ہے میں کہتا ہوں جہاز والے پیچھے رہ جاتے ہیں عشق والے آگے نکل جاتے ہیں سائلن جی اب آپ کی واپسی بھی ہے یو اے ای اور جب دوبارہ کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوگا جب دوبارہ پاکستان آئیں گے تو پھر کتنے کارکنان لے کر آئیں گے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جب میاں محمد نواز شریف آئیں گے تو ہم انشاءاللہ پورا جہاز بھر کے لائیں گے یو اے ای سے اور انشاءاللہ نظر آئے گا دنیا کو کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ اب دو ہزار تیس کے الیکشن میں بارپور نمائندگی سے آئے گی اور میاں محمد نواز شریف جب آئیں گے تو دنیا دیکھے گی انشاءاللہ اور دو تہائی اکثریت سے انشاءاللہ ہم آئیں گے بہت شکریہ جی قادری صاحب آپ کے وقت کا اور ہم دعا گو ہیں کہ پارٹیاں اسی طرح جمہوری عمل برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں اور جو ان کے صحیح سپورٹ ران ہیں ان کو سمجھیں اور جو پارٹی کے اندر ایک جو ڈیوائڈڈ سلسلہ ہے اس کو جو تقسیم ہوئی ہوتی ہیں انٹرا پارٹی بھی کچھ ڈیوائڈیشنز ہوتی ہیں ان کو ختم کیا جائے ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا کچھ ہو پائے گا اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ نیو کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو